گلف کنٹریز آپ کے ساتھ نہیں ہیں یو ایس آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ نے فیٹ اف سے نہیں نکلنا ہم نے تڑی لگا کے سعودیز کو بھی ناراض کر دیا دیکھیں فوراں افیرز جو ہے نا ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا ایف ایٹی ایپ میں گری لسٹ ہونے کے بعد اپنا رییکشن دے رہا ہے اور بھارت کو اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو پاکستانی پترکار اور پاکستانی ریٹائر فوجی ایز یوزر اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں جیسے امجا شوئب بول رہا ہے کہ بھارت منی لانڈرنگ کرتا ہے ٹیرریسٹوں کو فنڈنگ کرتا ہے حالانکہ انجا شوئب یہ منی لانڈرنگ اور ٹیرریسٹ فنڈنگ کا پرانا کھلاڑی ہے اسے سب کچھ پتا ہے اس کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایف ایٹی اپ کی کچھ سرتوں کو مانا ہے اور ان کی مطلب اکیس میں سے بارہ سرتیں پوری کی ہیں مطلب آدھی پوری کر دی ہیں مطلب جیسے ٹیرریسٹ کو یہ سو روپے دے رہے تھے تو اب پچاس روپے دے رہے ہیں پچاس روپے نہیں دی رہے ہیں دیٹھاتی ہے اس سال کے میڈ میں کہ پاکستان کی تانے نو پر مزید کام کر لیا ہے باقی رہ جاتی ہیں اس سلسل میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے قانون سازی بھی کیا ایف ایٹی اپ کے معاملے پر لیکن اب یہ خبر آئی کہ پاکستان کو گریلسٹ میں برقرار رکھا گیا ہے مطلب یہ کہ جو بارہ ووٹ درکار تھے مزید مبالکے کہ پاکستان کو وائٹ لسٹ میں جانا ہے وہ جو پاکستان کو حاصل نہیں ہوئے جنرلل صاحب بتائیے گا کس طرح سے دیکھیں آپ اس فیصلے کو یہ گریلسٹ میں برقرار رکھا گیا ہے پاکستان کو مطلب یہ کہ بارہ ووٹ جو پاکستان کو درکار تھے وہ نہیں ملے پاکستان کو یہ بلکہ ٹھیک ہے کہ وہ جو ووٹ ہمیں جتنے درکار تھے وہ نہیں ملے گر مل جاتے تو وہ نیچوری معاملہ سیدھا ہو جاتا لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ستائیس میں سے ہم نے اکیس نقات کے اوپر وہ بھی پورا ملنی کی ہے باز کے اوپر پورا ہے باز میں آپ دیکھئے کہ پارشن ہے اور چھے نقات وہ ہیں جن پر عمل کیا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہمارا کلین کہ ہمیں وائٹ لیسٹ میں لے جائیں اس میں بھی کچھ کمی تھی ہم بلکل بڑے کانفیڈنٹی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جناب ہم نے سب کچھ کر دیا تو اب آپ یہ نہ کریں تو ایک تو یہ ایشو موجود ہے دوسرا ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایف ایٹی ایف او یا یونیٹ نیشن کے جتنے زیادی ادارے ہیں یہ بڑی طاقتوں نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے آپ کو سرٹ کرنے کے لیے اپنے قوت کا مزاہ رکھ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں آیا تھا جہاں میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ آپ کی منی لانڈنگ پکڑی گئی اور فران جگہ ٹیرر فنڈنگ ہوئی لہذا ہم نے آپ کو اس لسٹ میں ڈال دیا یہ نہیں ہوا تھا لیکن اس کے اگر آپ دیکھیں تو بھارت کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو تاریس بینکوں کا آیا کہ جناب انہوں نے وان پوائنٹ فائٹ سی بلینڈ ڈالر کی منی لانڈنگ کی ہے بڑے سسپسیس قسم کے ان کے ٹرانزیکشنز ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ اس کے بعد یہ دائش سے ان کے تعلق نکلایا کہ یہ ٹیررزم بغیرہ کا کسہ آ گیا کہ جو سری لنکا میں واقعہ ہوا اس میں بھی ان کے لوگ ملبس تھے کہا جاتا ہے افہانستان میں فارم پولیسی نے ان کو ساری چیز سامنے لے کے ہے فارم پولیسی میکنین اس کے دعوی آپ دیکھئے کہ یہ خبر پچھلے سال دو سال سے چل رہی ہے کہ جو بھارت کی کمپنیاں ہیں بعد ان کے تعلق دائش سے ہیں کیونکہ یہ ان کو سپیر بار سو دارہ مہیا کرتے ہیں سیریا میں کرتے رہے ہیں اب یہ باتیں پاکستان نہیں کر رہا حالانکہ پاکستان کے پاس شواہر موجود ہیں لیکن یہ سارے انٹرنیشنل بیڈیا آپ کو دے رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے ایف ایٹی ایف تو نہیں ہلا اس پر بھارت کو تو کسی نے کسی نے نہیں پوچھا تو یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ ہمیں ہم نے اس چیز کو لیا تھا جب ہمیں ایف ایٹی ایف نے اس پر کہا ہم نے کہا ہم نے کام کرنا ہے ہمارا اپنا سسٹم اگر مضبوط ہو جائے صاف ہو جائے بلکل ہم پر کنگلی نہ اٹھا سکے تو یہ ہمارا فائدہ ہے لہذا ہم نے میند کرنی شروع کی تو مناسب یہی ہے کہ ہم باقی کے بھی پوائنٹ سے پوری طرح عمل کریں اپنے مفاد میں کیونکہ ہمیں اس طرح کی ریایت نہیں ملے گی وہاں پر جو بھارت کو ملی ہوئے اور یہ بالکل آج بات ہے آپ کے سامنے کہ بھارت کی جتنی چیزیں سامنے آئیں ہیں اگر پاکستان کا اس طرح ہوتا تو پاکستان کو تو یہاں بلیک پسٹ سیدھا جانا ہوتا ہے تو یہ میرا خواہد ہے یہ صورت اعلیٰ ایسی ہے ہمیں یہ باقی پوائنٹ سے پوری طرح عمل کرنے کے لیے تیارہنے کے لیے تیارہنے کے لیے توجہ دینی چاہئے انبیسی پاکستان کے اقدمات کا بغار مطالعہ اور جائزہ کرنے کے لیے انہانسڈ فالو اپ لسٹ میں ڈالا گیا تھا اور اس میں یہ رپورٹ میں آیا تھا کہ پاکستان نے ابھی بھی بہت سی چیزوں پر کام کرنا ہے ولک بات ہے قانون سازی ہوگی لیکن عمل درامت اس طرح سے اگزامپلز کے طور پر سامنے نہیں آسکا وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے آج کے فیصلے پر مطالعہ وہ بھی اثر انداز ہوئی ہوگی لیکن یہ بہت افسوسناک فیصلہ ہے میرے خیال ہے ہماری ناکامی ہے ہماری بڑی ناکامی ہے ہم نے ایف ایٹی ایف کے بارے میں لاؤ منظور کرائے لڑے آپس میں ایک دوسرے کو ملک دشمن کا عام نے بلیک میل کی عام نے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ سے لاؤ منظور کرا کے ہم نے زبدستی بلجبر ان کا اگلیمنٹیشن کرنے ہی کوئیش کی لیکن ہم نے ایگزیکٹیو لیویل پر کچھ نہیں کیا چھری چھری بات یہ پھر ہم نے ایف ایٹی ایف میں لاؤنگ نہیں کی ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارا پرائم مینسٹر بہت خوبصور کپڑوں میں ڈیزائنر سوٹ میں گئے تھے امریکہ نیل کپڑوں میں تو وہاں انہوں نے کہا تھا پر اس ٹاک میں پریسیڈنٹ ٹرمپ سے کہ ہمیں نکلوائیں سے آپ بلیک لس سے اور گری لس سے اور انہیں یقین دلائیا تھا انہوں نے سالسی کا بات بھی کیا تھا کشمیر پر لیکن تو انہوں نے بات ہے جھوٹے سا بھی توئے کیونکہ جنرل صاحب نے بہت کلیر کر دیا ہے کہ مفادات کہاں ہیں ہمارے وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم نے لاؤ منظور کر لیا ہے اب ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں گے کہاں گئے ہو آدھا کس طرح آپ اس کو لے رہے تھے اس کو اب بھی بہت ہلکہ لے رہے تھے آپ کہتے ہیں کہ آپ خالی خانون پاس کرنے کے بعد آپ گتھرو کر جائیں گے ایسا نہیں ہوتا یہ ایف ایٹی ایف ہے جہاں امریکہ برطانیہ فرانس سب بھارت کے حامی ہیں آپ کے حامی تین ہوتے ہیں ٹوٹل جو آپ کو بچاتے ہیں بلیک رسپ پہ جانے سے آپ کو بارہ ووٹ چاہیئے تھے آپ بارہ ووٹ حاصل نہیں کر پائے ان تمام پھر یہ جو آپ دینا ہوگا آپ نے کتے ووٹ لیے پھر یہ جو آپ دینا ہوگا کہ آپ کو ووٹ کس نے دیے اور کس نے نہیں دیے یہ بات کیلے کرنا پڑے یہ آپ کو بہت ہو گیا یہ چھپن چھپائی کا کھیل ایف ایٹی ایف کے نام کے اوپر پاکستانیوں نے اپنے گھروں کو ٹھیک کرنا ہے یہ بات بہت پہلے سے کہہ رہتے افغان جہاد سے ہم کہہ رہتے کہ یہ گربڑ ہو جائے گی اور گربڑ ہو گئی اب آپ جتنا بھی خوش آمد کرتے رہیں جتنے بھی دورو ڈالتے رہیں آپ عطاب میں آئے ہوئے ہیں اور جب تک امریکہ اور فرانس تیار نہیں ہوں گے کوئی آپ کو بارہ ووٹ نہیں دے گا آدل انٹرنل پولیٹکس پاکستان کی اپنی اور انٹرناشنل پولیٹکس اس کا کتنا امپیکٹ گیا ہے آج پیسٹی سی ایم دیکھیں ایک تو یہ ڈیسیجن انڈرسٹوڈ تھا جب انہوں نے انہانس فالو اپ لس پہ ڈالا بارہ اکتوبر کو تو تقریباً 90% یہی تیہ ہو گیا تھا کہ پاکستان نے گریلس پہ رہنا ہے اب جو ان بی سی نے بات کی میں 100% اس سے اگری کرتا ہوں اس وقت جو انٹرنیشنل دینامکس ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس ہے وہ پرفیکٹلی سوٹ کر رہی تھی کہ پاکستان گریلس سے نکل آئے لیکن جس طرح سے ہم نے اپنی فورن پولیسی کو ڈیل کیا ہم نے تڑیاں لگائیں پہلی تڑی یہ لگائی کہ انڈیا اور پاکستان میں ٹرم سالسی کے لیے تیار ہے کشمیر کے معاملے میں دوسری تڑی ہم نے یہ لگائی کہ ہم جو ہیں وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات حل کرنے کے لیے ہم اس میں سالسی کریں گے دیکھیں اس سے ہوتا یہ ہے جب تک سعودی عرب آپ کے ساتھ نہیں ہے گلف کنٹریز آپ کے ساتھ نہیں ہیں یو ایس آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ نے فیٹف سے نہیں نکلنا ہم نے تڑی لگا کے سعودیز کو بھی ناراض کر دیا دیکھیں فورن افیرز جو ہے نا آج بھی آپ شاہ محمود صاحب کی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے نواز شریف کو واپس لائیں گے میں آپ کو گارنٹی دے کر کہتا ہوں کہ برٹین ویل نوٹ بھی ہیپی تو ہم انہیں بھی اب ناراض کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے حق میں بلکل بہتر نہیں ہے ہم نے کیا کیا کہ فیٹف کے معاملے میں دیکھیں ہم نے جو افغانستان میں کیا ٹرمپ وہاں پہ بیٹھ کے پوری یو ایس ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کرتے نہیں دکتی کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پائے اپنے فیور میں جو ہم نے یو ایس کو فیور دیا افغانستان میں وہ ایمپوسیبل بات تھی جہاں تک اس وقت پیس پروسس پہنچ چکا ہے پاکستان کے بغیر وہ ایمپوسیبل تھا تو آپ نے ویڈیو دیکھا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کلیر سمجھ میں آیا ہوگا پاکستانی میڈیا کس طریقے سے فیٹی ایپ کی سرطک پورا کر رہا ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کے کیے گئے کرموں کو جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے آپ کے جو مطلب انہوں نے کام کیے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان کی وجہ سے افغانستان میں جو حالت خراب ہوئی ہے پورا افغانستان تیتر ویتر ہوا پڑا ہے پچھلے چالیس سال سے انہوں نے تالیوان کھڑا کیا تالیوان کھڑا کر گیا افغانستان کو برواد کر دیا پاکستان سے ہی اسامہ میں لادن پکڑا جاتا ہے پاکستان سے ہی بڑے بڑے ٹیررسٹوں کو فنڈنگ ہوتی ہے یہی سے ٹرانجیکشن اور منی لانڈرنگ کے ثبوت ملتے ہیں اس کے باوجود بھی پاکستان اپنی گلتیوں کو نہ مانتے ہوئے بلیم کرتا ہی جاتا ہے کہ بھارت یہ چیزیں کرتا ہے بھارت وہ چیزیں کرتا ہے بھارت کو کوئی کوئی کچھ نہیں بولتا ہے بھارت امریکہ سے کہہ کر یہ کروا رہا ہے ایسا پاکستانی میڈیا کا بھارت برسوں سے آرہوپ ہے اب دیکھتے آ رہے ہیں اور پاکستانی میڈیا کا اب بلیک لسٹ ہونے یا گری لسٹ سے باہر نکلنے کا ڈسیزن فروری نیکسٹ جو فروری دوہزار اکیس میں ہوگا اب پتہ نہیں آنگے کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں یہ بھی بول رہا ہے کہ پاکستان امریکہ سے بات کرے اور بھارت سے اس معاملے کو دور رکھ کر پاکستان کو گری لسٹ سے نکالے ایسا کچھ پاکستان کا کہنا ہے حالانکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کھلے آم ٹیرریسٹ ملتے ہیں کھلے آم ٹیرریسٹ گھومتے ہیں اسامہ بن لادن کتنے سالوں سے پتہ نہیں کتنے سالوں سے پاکستان میں رہ رہا تھا اور پاکستان میں پکڑا گیا اور مارا گیا اور حافظ سعید جیسے ٹیرریسٹ کھلے آم پاکستان میں گھوم رہے ہیں کلیر ان پر اتنا بڑا انام ہے کہ بھائی اس کو پکڑیں گے تب بھی وہ کھلے آم گھوم رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیرریسٹ کے خلاف یا ٹیرریسٹ کے اگینسٹ بہت اچھی لڑائی لڑی ہے اور ہم نے ٹیرریسٹ کو ختم کرنے کی کوسس کی ہے مطلب ان کا ٹیرریسٹ ایسا ہے کہ جیسے ٹالیوان گھڑ ٹالیوان جو پاکستان کا سپورٹ کرے اور امریکہ کو مارے وہ اچھا ٹالیوان ہے اور بیٹ ٹالیوان جو پاکستان میں بھی اڑائے اور امریکہ کو بھی مارے وہ بیٹ ٹالیوان ہے مطلب ٹالیوان انہوں نے ہی کھڑا کیا گھڑ بیٹ اسی طریقے کے ٹیرریسٹ یہ انڈیا میں پھیلاتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کسمیر میں جو ٹیرریسٹ بھارت کے خلاف اٹیک کرتے ہیں یہ وہ ان کے لئے بہت اچھے ہیں گھڑ ٹیرریسٹ ہیں بیٹ ٹیرریسٹ جو بلوچستان میں اگر کوئی حملہ کرے یا کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا یا پھر سندھ میں سندھی ایکٹیویسٹ اگر پاکستان آرمی کے خلاف اٹیک کرنے تو بیٹ ٹیرریسٹ ہیں ٹیرریزم is ٹیرریزم there is no bad there is no good آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان انہی دو چیزوں کے بیچ پڑا رہا ٹالیوان bad ٹالیوان good ٹالیوان جس بجے سے پاکستان آج اتنے برے حالات ہیں اور افغانستان کو بھی لے ڈو گا ہے افغانستان میں آپ کو پتا ہے کتنے برے حالات ہیں دوستو آپ نے ویڈیو دیکھا آپ سے ریکویشٹ رہی ہے اگر آپ یہاں تک آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب سبسکرائب